اسلام ٹریڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ ورل چینل میں خوش آمدید ٹریڈرز اگر آپ نیو ہے چینل پہ تو آپ سمیلی سب سے پہلے یہ ہی ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فور ایکس سے ریلیٹڈ جتی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں ٹریڈرز اگر آپ بیگنرز ہیں اور فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں بیسیک لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ فور ایکس کی جو ٹریننگ ہے وہ تقریباً یہ اس کی جو کورس کی دیوریشن ہے وہ پانچ سے چھ منت کا کورس ہے تو جس میں آپ کو شروع سے لے کر اگر آپ بیگنرز ہیں تو ایڈوانس لیول تک آپ کو فل جو ہے وہ اس میں ٹریننگ دی جائے گی اور دوسرا اگر آپ مصروف رہتے ہیں آپ کوئی بزنس کرتے ہیں آپ کوئی جوب کرتے ہیں اور آپ کے پاس انیلسس کے لیے زیاری بات ہے آپ کو ٹائم چاہیے وقت چاہیے درکار ہوتا ہے اس کے لیے وقت اگر آپ ہماری پیڈ سگنل سیروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر جو ہے وہ اپنا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تیسرا ٹیڈرز اگر آپ اکاؤنٹ منیجمنٹ کے سروسز چاہتے ہیں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ منیج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اکاؤنٹ منیج کروا سکتے ہیں اس کے کیا ٹرم ان کنڈیشنز ہوں گی تو وہ اس حوالے سے آپ جتنی معلومات ہیں وہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے کر سکتے ہیں تو چلی ٹیڈرز ہم گولڈ کا انیلسز کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ لیکن اس سے پہلے ہم فنڈمنٹل دیکھتے ہیں نیوز کل یعنی اکتیس جنوری ہے اور منگل کا دن ہے تو ہم دیکھیں گے ایسی کون سی ہائی امپیکٹ نیوز یو ایس ٹی کی تو نہیں ہے تو بالکل ہے جی ایک کو تو کینڈین ڈالر کی نیوز ہے جو ڈی پی کی اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے جو ہے وہ یو ایس ٹی کی ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے تو یہ رات کو آٹھ بجے ہے تو اگر ہم باقی اگر دیکھیں تو کوئی ایسی یو ایس ٹی کی نیوز نہیں ہے کیونکہ چب ہم گولڈ کا ٹیڈرز انیلسز آپ کرتے ہیں تو آپ نے جسٹ جو ہے وہ یو ایس ٹی کی ہائی امپیکٹ نیوز کو ہی فوکس کرنا ہوتا ہے تو ایس اچ کل جو ہے اتنی کوئی خاص نیوز نہیں ہے لیکن یو ایس ٹی کی ہے تقریباً آٹھ بجے ہے تو آپ اپنی جو ٹریڈنگ ہے اس کو آسانی سے مطلب ہے کہ اپنی سٹریٹیجی جو بھی ہے آپ دن کے وقت اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم بات کر لیں گے گولڈ کی تو یہ ٹیڈرز ڈیلی کا چارٹ ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں آپ یہ لاسٹ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے دو دن پہلے اپلوڈ کی تھی تو اس میں میں نے کلیر آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ ایک بیرش کینڈل بنی تھی فارم ہوئی تھی یہ سیکنڈ والی ٹھیک ہے یہ والی تو اس کے بعد میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ یہاں اور ایک اور بیرش ہمیں موو دکھائے گی لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک تو سیلرز بھی موجود ہیں اور لیکن بائرز بھی یہاں پر آپ دیکھیں تو بہت سٹرونگ یہاں پر ایک سپورٹ ہے سیلرز اس کو پسٹ کرنے کوشش کرتے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی سے نیچے لیکن جو بائرز ہیں وہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنے جو لو ہے نا یہ اوپن ہے ہائی ہے یہ ڈیلی کی کیڑل کے اوپر میں کرسر رکھنا تو آپ نے اس چیز کے اوپر نظر رکھنے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر جب میں اس کے اوپر رکھتا ہوں کرسر تو نائنٹین ٹوئنٹی کا یہاں پر لیول آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نائنٹین ٹوئنٹی پائنٹ فائیو سکس کا جب اس کے اوپر کرسر رکھتا ہوں تو اس کا لو ہے انیس سولہ کا نائنٹین سسٹین پوائنٹ فائیو کا اس کے اوپر کرسر رکھتا ہوں تو نائنٹین ایٹین کا اس کے اوپر رکھتا ہوں تو نائنٹین نائنٹین کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو تین چار دن سے مارکی جو ہے وہ جو نائنٹین ٹوئنٹی کا لیور ہے اس سے اوپر جا کے کلوزنگ دے رہی ہے یعنی نائنٹین ٹوئنٹی کو بریک کرنے میں آہ سیلر جو ہے وہ آہ ناکام ہوئے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں بائرز کا جو ہے ایک سٹرونگ یہاں بائنگ پریشر بھی موجود ہے تو اب یہ ایک ٹائٹ رینج میں اس وقت جو ہے نا آہ گولڈ موجود ہے آہ اب یہ جو ہے جو آپ یہاں پر لیول دیکھ رہے ہیں ڈیلی کیا یہ میں نے نائنٹین ٹوئنٹی کا لیول ایک ڈراؤ کیا ہوا ہے یہ آہ نائنٹین ٹوئنٹی کا ایک سٹرونگ لیول ہے تو اب یہ جو لیول ہے یہ نیکسٹ اب یہ ویک ہے آہ دو چار دن جو رہ گئے ہیں تو یہ لیول بہت امپورٹنٹ جو ہے آہ صورت اختیار کر چکا ہے اس وقت تو اگر ہم فور آور میں آہ یہاں پر ہم اس کو لے جائیں تو یہاں یہاں پر آپ ٹیٹرز دیکھیں تو یہ ایک تو نائنٹین ٹوئنٹی کا لیول بن جائے گا دوسرا اگر میں یہاں پر ایک زون بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ وہی زون ہے جو تقریباً وہی آہ زون ہے جس کے پر مارکٹ اس وقت موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر میں اس فور آور کینڈل کا لو یہاں پر آپ دیکھنا ہے لو تو اگر میں یہاں پر کرسر رکھوں تو یہ انیس اکیس کا یہ نائنٹین ٹوئنٹی ون انیس اکیس کا اس نے لو لگایا اور اس کے بعد دوبارہ مارکٹ جو ہے وہ یہاں پر نائنٹین ٹوئنٹی فور کے پر موجود ہے یعنی مارکٹ اگر آپ دیکھیں تو بار بار جو ہے اس ایریے سے جو ہے وہ ریجیکشن لے رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں بار بار جو ہے اس زون سے ریجیکشن جو ہے مارکٹ لے رہی ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ آہ زون ہے بہت زیادہ تو یا تو مارکٹ نے اسی کو رسپیکٹ دیتے ہوئے یہاں سے اوپر موف کرنا ہے اور کافی سٹرونگ لی اوپر موف یا مارکٹ میچے سٹرونگ سیل ہوگی یا اوپر سٹرونگ بائے ہوگی تو یہ دو اس میں آہ کنڈیشنز ہیں تو یہاں پہ میں اگر آہ یہ میں ریکٹینگل ڈراغ کرتا ہوں یہاں پہ آہ یہ اب جو میں نے زون یہاں پر کریٹ کیا ہے تو یہ ایک ایمیجر ایک سپورٹ ہے اس وقت گولڈ کے لیے بہت ہی سٹرونگ سپورٹ ہے اور یہ جو ابھی اس نے کرنٹ جو زون یہاں پر بنایا ہے آج کا بھی اگر ہم یہاں پر اس کو آہ دیکھیں تو یہ تقریباً انمیس بیس سے لے کر انمیس بائی یہ نائنٹین ٹوئنٹی سے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کا ایک یہ زون ہے ٹھیک ہو گیا تو اب جس طریقے کا پرائز ایکشن ہے تو میں اس کو سیلنگ میں پریفر کروں گا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سیل ہوئی ہوگا ٹھیک ہے ایک پریڈکشن ہے اور ایک جو ہے پروبیلٹی ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں سیلنگ پریشر موجود ہے بار بار جو ہے یہاں پر سیلرز ٹائل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے یہ جو وہ کامیاب ہو جائیں اور اس کو نائنٹین ٹوئنٹی سے نیچے اگر کلوزنگ دیتا ہے یہاں پر تو گول پھر نائنٹین ہنڈٹ کا نیکسٹ اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے نیچے یہ کلوزنگ دیتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی سے گولڈ تو پھر نیکسٹ اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے انیس سو کا ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر بریک آؤٹ کرتا ہے ری ٹیسٹ اور ری ٹیسٹ کے بعد نیکسٹ جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ نائنٹین ہنڈٹ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کیسٹ اگر گول جو ہے اسی لیول کو رسپیکٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ جو لیول ہوگا اس کا تقریبا یہ ٹریڈرز یہ اس کا بنتا ہے میں ایک منٹ جی ٹریڈرز تو یہاں پر یہ جو اس کا نیکسٹ ایک ڈیسیزن جو آپ کہہ سکتے ہیں کے ایریا ہے وہ یہ والا ہے نائنٹین تھرٹی ایٹ سے نائنٹین فورٹی یعنی یہاں پر اگر یہ رسپیکٹ دیتا ہے اور اس کو بریک آؤٹ کرتا ہے گولڈ تو پھر ری ٹیسٹ کے بعد آپ نے ری ٹیسٹ کے بعد آپ نے فور آور کی ایک سٹرونگ کینڈل کا آپ نے ویٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کو ری ٹیسٹ کے بعد سٹرونگ بائنگ کینڈل ملے تو پھر آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر نیکسٹ آپ کا لیول نائنٹین سکسٹی ہو سکتا ہے پہلا اور اس کے بعد جو ہے نائنٹین سیونٹی آپ نے اس طریقے سے اس کے ٹارگٹ رکھنے ہوتے ہیں نائنٹین سکسٹی کا اس کے بعد نائنٹین سیونٹی کا پہلا نائنٹین سکسٹی کا اور دوسرا نائنٹین سیونٹی کا تو سیلنگ میں اگر یہاں پہ بریک آؤٹ کر جاتا ہے تو پھر نائنٹین ہنڈٹ کا اس کا فرس ٹارگٹ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پراپر جو ہے وہ رکس ریوارڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے اور آپ نے ٹریڈرز اپنا انیلیسز بھی ضرور کرنا ہے اگر آپ کا انیلیسز میرے انیلیسز سے ملتا ہے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس طریقے سے پائے جا سکتا ہے سل جا سکتا ہے تو تب ہی آپ ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری جو سگنل سیروسز ہیں وہ اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورس اپنا پر مو سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ